بہار کے گیا میں انسانوں کو مارنے اور پکانے کا یہ خوفناک کھیل سالوں سال چلتا رہا لوگ آتے رہے اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کو کھا کر اپنی بھوک مٹاتے رہے لیکن ایک روز ان شیطانوں سے بھی ایک چھوک ہو گئی اور بس اسی ایک غلطی نے بند کمرے میں چل رہے اس پاگلپن کو زمانے کے سامنے لا دیا پولیس ریکارڈ کے مطابق شرمہ ہوتل میں ایک روز کھانا کھاتے ہوئے ایک گراہک کو اچانک ایک انسانی اونلی پیالے میں مل گئی اس گراہک کو شک ہوا اسی کے بعد اس نے ہوتل مالک سے جب اس کے بارے میں پوچھا تو وہ گھبرا گیا بس پھر کیا تھا گراہک نے شور مچا دیا پھر بات کچھ اتنی بڑھی کہ پولیس کے کانوں تک جا پہنچی اس کے بعد جب پولیس موقع پر پہنچی تو تلاشی کے دوران اس کی نظر شرمہ ہوتل کے نزدیک ہی ایک نالی پر پڑی دراصل نالی میں تازہ بہتے کھون کے نشان تھے چونکہ اس سے پہلے شرمہ ہوتل میں ٹھہرنے والے کئی لوگ غائب بھی ہو چکے تھے لہٰذا پولیس کا ماتھاٹ تھانک گیا اس کے دوسرے دن نالی میں جو منصفل نالی ہوتا ہے اس میں کھون کا بہاؤ تھا اسی کو دیکھ کر کر کے جو پہلے آتیا ہوئی تھی اس کے پتا نے کتوالی تھانا کو انفارن کیا پھر کیا تھا جب ہوتل مالک سے سکتی سے پوچھتاج کی گئی تو شرمہ ہوتل میں انسانوں کو مارنے اور ان کا ماسک لائے جانے کی پوری کہانی سامنے آگئی لوگوں کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ یہاں سے پولیس کو اور بھی کئی انسانوں کی ہٹیاں اور کھوپڑیاں ملی یہ واقعہ بھلے ہی گزرے زمانے کی بات ہو لیکن عجیب و غریب قتل کے اس معاملے نے گیا کے لوگوں کے دل و دماغ پر ایک چھاپ چھوڑ دی گیا ہی کیا بہار کے لوگ اس پورے معاملے سے اچھی طرح واقف ہیں ہوتل کے مالک کو بعد میں عدالت میں عمر قیت سزا بھگتنے کے بعد وہ ایک گمنانگ موت مارا گیا اور تب کہیں جا کر اس کی بھو ختم ہوئی